بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بلکم ٹو آور ٹیکنکل اردو چینل تو آج ہم جس کمانڈ کے بارے میں سکھنے جا رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ کمانڈ ہے جی ریکٹینگولر ایرے ایرے کمانڈ ہے اس میں دو تین اقسام پولر ایرے ریکٹینگولر ایرے اینڈ پاتھ آرے اس کے دونوں کے بعد میں بنا ہوں گا میں لیکچر تو انشاءاللہ اس میں ہم ریکٹینگولر ایرے کو ڈسکس کریں گے تو اس کے لئے چلتے ہیں اپنے آٹوگیٹ کے سکرین پر دیکھتے ہیں کہ ریکٹینگولر ایرے کیسے کام کرتی گئے تو ہمارا آٹوگیٹ ہمارے سامنے ہیں اچھا جی اوکے تو ایرے کمانڈ یہ ہے آپ کے پاس ہوم ٹیپ کے اندر یہ ایرے کمانڈ ہے اس میں پاتھ رے پولر رے بعد میں پڑیں گے اس ویڈیو میں ہم ریکٹینگولر ایرے کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ریکٹینگل بنا لیتا ہوں ویسے ریکٹینگل کی جگہ آپ کوئی بھی اوبجیکٹ لے سکتے ہیں ضروری نہیں ریکٹینگل ہو ایک اوبجیکٹ ہونا چاہیے چاہے وہ کوئی سا بھی اوبجیکٹ ہو ہوں اچھا جی تو سب سے پہلے ریکٹینگل ریکٹینگل ریکٹین ریکٹین یہاں پہ میں نے کلک کیا اور میں شیفٹ ایڈ دی ریٹ 3 فٹ 2 فٹ 3 فٹ 2 فٹ یعنی ادھر سے 3 فٹ نیچے کی طرف 2 فٹ اس کا ہوگا تو سب سے پہلے اس کو ایرے کرتے ہیں یہ ہمیں ایرے کر کے دیکھ لیتے ہیں ایرے کے لیے آپ یہاں سے آئیں گے اور اس کو ریکٹینگلر ایرے پہ کلک کر دیں گے اگر یہاں سے نہیں کرنا تو آپ کی بوڑ سے شارٹ کٹ اس کا اکمال کر سکتے ہیں جو ہے اے آر کیا شارٹ کٹ ہے جی اے آر ایرے اے آر فار ایرے اوکے اے آر انٹر اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ سے بولے گا سیلیکٹ آبجیکٹ تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ آبجیکٹ اس کے بعد آپ نے انٹر کر دینا ہے اوکے تو یہاں پہ دیکھیں انٹر نیو ویلیو آف ایری سجدہی سفر میں وہ کھوڑوں جی اسلام علیکم اچھا سوری جی وہ ایک کال آگی تھی جس وجہ سے مجھے ویڈیو پہ پاس کرنا پڑا تو چلیں دوبارہ آر ای اے آر انٹر ایرے سلیکٹ آبجیکٹ انٹر آپ نیچے دیکھیں آپ نے یہاں سے ریکٹینگولر پہ کلک کر دینا ہے آپ یہاں سے ریکٹینگولر ایسے کر دیں گے اوکے جیسے آپ ریکٹینگولر پہ کلک کریں گے آپ اپنی سکرین پہ دیکھیں گے آپ کو اس کا ایرے بن کے نظر آجے گا اب یہ کیا ہے جیسے ہی یہ بن کے نظر آئے گا اوپر آپ کو یہاں پر ایک ایک ایکسپریس ٹول کے آگے ایک نیا ٹیب ملے گا ایرے کریشن کا اوکے تو دیکھیں جب ہم اس ایرے سے باہر نکلتے ہیں نا اسکیپ کر کے باہر نکل گئے ہیں تو یہ ٹیب بھی ختم ہو گیا جب ہم اس پر کلک کریں گے تو ٹیب بھی واپس ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں میں نے باہر نکلا ٹیب ختم ہو گیا اس پر کلک کیا تو یہ ٹیب ہمارے پاس واپس آ گیا خود ہی وہ ساری سیٹنگ جو ہے وہ آ جاتی ہے اوکے تو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھ لیتی ہیں ٹائپ ٹائپ میں ریکٹینگولر لکھا ہوا ہے کیونکہ ہم نے ریکٹینگولر ایری یوز کیا ہے اس لئے ٹائپ میں ریکٹینگولر لکھا ہوا ہے جی تو سب سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں یہ آگے ہے کولم ٹائپ کے بعد ہے کولم یہ کولم ہے نیچے کی طرف ایک دو تین چار کولم ہے تو یہاں پہ دیکھیں ویلیو چار نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے روز یہاں پہ دیکھیں روز کیا ہے ایک ہوریزنٹل ایک دو تین روز ہیں تو یہ آپ کو روز کی ویلیو نظر آ رہی ہے یہاں پہ ساری کولم کی سیٹنگ ہے یہاں پہ ساری روز کی سیٹنگ ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھتے ہیں دیکھیں کولم چار ہے میں اگر اس کو پانچ کرتا ہوں تو دیکھیں آپ کے پاس ایک کولم بڑھ گیا اگر میں ادھر سے دو کر دیتا ہوں دو کرنے کے بعد ادھر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں دو کولم ہو گئے ہیں میں پہ دوبارہ سے چار کر دیتا ہوں اسی طرح آپ روز کی تداد کو بھی چار کر سکتے ہیں میں نے روز کی تداد بھی چار کر دی ہیں اب سب سے پہلے ان کا ڈسٹنس ماب لیتے ہیں کتنا ہے ڈی ایل کمان کے ساتھ یہاں سے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک اوکے یہ ہے تین فٹ کا ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ سے میں نے مابا ہے یہاں تک اچھا یہاں پہ شو کر رہا ہے چار فٹ اور چھے انچ تو اب بسم اللہ یہ جو ہم نے ڈسٹنس لیا ہے یہ ہمارا ڈسٹنس ہے تین فٹ یہ تین فٹ کونسا ہے یہ اصل میں ڈسٹنس ہے روز کے درمیان یہ دیکھیں یہ روز والا پینل ہے اس میں تین فٹ لکھا ہوا ہے تو اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک جو ڈسٹنس ہے وہ تین فٹ ہے کولم کا چیک کروں چار فٹ چینج تو یہ کولم یہ کولم ان دونوں کے درمیان کتنا ڈسٹنس ہے ڈی ایل کمان سے دیکھیں گے ڈی ایل اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک یہ دیکھیں چار فٹ چینج کا ڈسٹنس یہاں پہ یہ شو کر رہا ہے تو یہ بات یاد رکھنی ہے یہ جو بیٹوین کا ڈسٹنس ہوتا ہے یہ یہاں پہ اس نے فگر بھی بنای ہوئی ہے کہ آپ نے ایسے ناپنے تو ایک کولم سے لے کر دوسرے کولم کے سٹارٹ پاک کے ڈسٹنس ہوتا ہے ایک کولم کے سٹارٹ تک دوسری کولم کے سٹارٹ پاکohnٹ آیے جو ب آ tight یہاں سے دونوں کے درمیان کونٹ ہوگا اب اگر میں چاہتا ہوں کہ ٹوٹل ڈسٹنس بھی دیکھیں نیچے اس کو کلک کیا ٹوٹل ہے تیرہ فٹ چھے انچ تو میں ٹوٹل ڈسٹنس نہ آپ لیتا ہوں روز کا اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ کا یہ ہے روز کا ٹھیک ہے ابھی کولم کا دیکھتے ہیں ڈی ایل ٹوٹس یہ ایک کولم سے لے کر دیکھیں سولہ فٹ چھے انچ ابھی یہاں سے آپ دیکھیں اچھا سوری یہاں پہ ایک ہم نے یہاں سے یہاں تک لیا یہاں سے یہاں تک لینا تھا یعنی یہ ڈسٹنس ہم نے لینا تھا ڈی ایل یہاں سے کولم سٹارٹ ہو رہا ہے اور آخری کولم یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تیرہ فٹ چینج تقریباً بنتا ہے اور اسی طرح اس کو ایکسٹ کر لیتے ہیں یہاں سے یہاں تیرہ فٹ چینج ہی بنتا ہے اور پھر ڈی ایل یہاں سے اس رو سے لے کر اس رو کے سٹارٹ پوائنٹ تاکہ یہ نو فٹ بن رہا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ جسٹنس جو ٹوٹل یہ ہے کہ نو فٹ اس طرح سے ٹوٹل ڈسٹنس جو ہے وہ شو کرتا ہے اب اگر میں چاہوں کہ سوری اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو روز کے درمیان ڈسٹنس ہے یہ ختم ہو جائے آپس میں جھوڑ جائیں تو کیا ہوگا دیکھیں اس کے لیے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ڈی ایل کریں گے یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں تک دو فٹ ہے نا تو ہم اس کو کیا کریں گے بیٹمین جو ڈسٹنس ہے وہ دو فٹ کر دیں گے اوکے میں نے اس پر کلک کیا یہ ٹیب آگیا یہ بیٹمین ڈسٹنس ہے اس کو آپ کیا کریں گے دو فٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کی یہ سوری ہم نے کولم کا کر دیا ہے روز کا کرنا تھا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں اچھا اوکے یہاں پہ یہ بیٹمین یہ روز ہے روز کا جو ڈسٹنس ہے وہ ہم دو فٹ اگر کر دیں ادھر سے تو یہ دیکھیں ساری روز آپس میں جوڑیں گے اسی طرح کولم کا اگر ہم نے جوڑنا ہے تو اس کیلئے ہمیں پہلے اس کا ڈسٹنس ماب لیتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک کتنا ہے تین فٹ ہے تو ہم کیا کریں گے بیٹمین ڈسٹنس جو ہے اس کو کیا کریں گے تین فٹ کر دیں گے یہ کولم ہے نا یہ جو بیٹمین ڈسٹنس ہے اس کو تین فٹ کر کے انٹر کریں گے تو آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس روز بھی جوڑ چکی ہیں اور کولم بھی جوڑ چکے ہیں کیونکہ یہ تین فٹ ہے تو بیٹمین میں نے تین فٹ کر دیا تو درمیان والا گیپ تو ہتم ہو گیا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے میں انڈو کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو جوڑنا ہے تو جتنی اس کی ہائٹ ہے اتنا ہی ڈسٹنس آپ بیٹمین میں دیں گے اور اگر آپ نے ان کو کولمز کو جوڑنا ہے تو جتنی یہاں سے دیکھر یہاں تک ہائٹ ہوگی اتنا ہی ڈسٹنس آپ اس کو دیں گے تو نمبر بڑھانے کا طریقہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یہاں سے چھ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں زیادہ ہوگئے ہیں کہ یہاں سے دو بھی کر سکتے ہیں دیکھیں دو ہوگئے ہیں یہاں سے بھی دو کر دیں تو یہ دو ہو جائیں گے یعنی یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ آپ کیسے اس کو یوز کرتے ہیں تو ایک اور بھی چیز ہے یہ جو پوائنٹ ہے اس سے بھی پکڑ کے آپ دیکھیں میں نے اس پوائنٹ سے پکڑا اور میں جہاں اس کو چھوڑوں گا اتنی ڈسٹنس پر یہ دیکھیں اسی طرح اس کو میں دوبارہ پکڑتا ہوں دوبارہ اس کو پکڑا اس کو دوبارہ پکڑ کے واپس لے جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ بھی کام ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی اس پوائنٹ سے آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں سیم ایسے یہاں تک اور اس پکڑ کے آپ اس کو ایسے بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے کام بھی کر سکتے ہیں جہاں تک لے کے جائیں گے اتنا بڑھ جائے گا جہاں سے آپ چھوڑیں گے اتنا کام ہو جائے گا تو سیمپل میتھڈ یہ ہی ہے کہ آپ اس کو یہاں سے ویلیو دیں تو یہ کولم کی ساری چیزیں آپ کو کلیر ہو گئی ہیں اور روز کی بھی ساری چیزیں آپ کو کلیر ہیں باقی بات ساری چیزیں آپ کو کلیر کریں گے تو اس کے بعد کچھ اس کی سیٹیں ہیں ایڈٹ سورس ہے جیسے بیس پوائنٹ ایک بیس پوائنٹ بھی ہے بیس پوائنٹ اس کی پروپٹی ہوتا ہے یہ ڈیفائن کرنے کے لئے بیس پوائنٹ پر کلک کریں تو یہ دیکھیں یہ بیس پوائنٹ کوئی بھی دے دیں گے اب وہ بیس پوائنٹ بانجے گا اب اس پیس اس سے پکڑ کے میں اس بیس پوائنٹ جو میں نے بیس پوائنٹ بنا دی ہے جب بھی میں کلک کروں گا اسی بیس پوائنٹ سے پکڑ کے میں اس کو موگ کر سکتا ہوں پورے کا پورا ایرے موگ ہو جاتا ہے اوکے اس کے بعد ایڈٹ سورس پر کلک کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ایڈٹ سورس اوکے اب کیا کہہ رہے ہیں ایڈٹ سلیکٹ آئٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو چیز بنای ہے اس کو ایڈٹ کریں ایک کو ایڈٹ کریں تو سارے کے سارے ایڈٹ ہو جائیں افارد پر میں اس کو ایڈٹ ابھی لیکن ہم دیکھیں ایک چیز کا دہان رکھنا ہے اس میں کہ یہاں پہ ایک منٹ اچھا جی اے سوری میں نے ویڈیو کو پاوز کیا تھا تو ایڈٹ سورس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک پر دوبارہ بنا لیتے ہیں ایک ہڈٹنگل لے لیتے ہیں شیفٹ ایڈڈ ٹھٹ 3 فیٹ 3 فیٹ کوئی بھی آپ دیمینشن دے سکتے ہیں یہ آ گیا یہ آ گیا اینڈ اوکópج contractor یہ آ گیا اسوکسی ایٹ ٹو کے جو نظر آرہی ہے اس کا کیا فنکشن ہے اسوکو سیٹر ایک اگر ہم اس پر کلک نہیں کریں گے تو ہر اوبجیکٹ ایسے سیم رہے گا میں نے اس پر کلک نہیں کیا یہ دیکھیں ابھی میں ایک کو سلیکٹ کرتا ہوں سارے سلیکٹ ہو گیا اگر میں اس پر کلک کر دیتا تو صرف ایک ہی سلیکٹ ہونا تھا اس کا اور بھی طریقہ ہے ان سب کو ٹرم کرنے کا ٹرم یہ ٹرم نہیں ہوتے یہ دیکھیں ٹرم نہیں ہو رہے ان کو ہتم کرنے کا طریقہ ہے ایکسپلوڈ کمانڈ ہم یوز کرتے ہیں ایکسپلوڈ کمانڈ ایکسپلوڈ کمانڈ میں کیا ہے ایکس اینٹر ایکس کر کے میں انٹر کروں گا اس کو سلیکٹ کروں گا پھر انٹر کروں گا تو یہ دیکھیں ہر اوبجیکٹ علیدہ علیدہ ہو گیا یہ ارے ہتم ہو گیا اب یہ اوبجیکٹ بن گئے ہیں ہم ان کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اسے تو دوبارہ ارے بنا لیتے ہیں اے آر اینٹر سلیکٹ اوبجیکٹ اینٹر ایکٹر 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 اچھا ہے اب ہم نے چیز جو سمجھ نہیں تھی بھئی وہ تھی ایڈٹ سورس اس پر کلک کریں گے تو میں چاہتا ہوں میں اس کو ایڈٹ کروں اس اوبجیکٹ کو سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو ایڈٹ کروں گا فارظیں میں ایک سرکل دیتا ہوں اور اس کے میں اس کونے پر ایک چھوٹا سائز سے سرکل بنا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے ایک ابجیکٹ کے کونے پر سرکل بنایا وہ سب پہ بان گیا اب میں ادھر سے اس کو کروں گا یہاں سے سیو چینج او کے ایڈیٹ bei میں سیو چینج تو یہ دیکھیں ایک پہ بنایا ہے وہ سب پہ بان گیا تو ایڈیٹ سورس کیا ہوتا ہے جو ہم سرکل وغیرہ بنائیں گے ایک پہ یا کوئی بھی اوجیکٹر میں چینج کریں گے وہ سب کے چینج ہو جائے گا جی تو تو یہ چیز آپ کو کلیر ہو گئے اچھا ایک بات ارے ہم یوز کس لیے کرتے ہیں موسٹی جب ہم 3D میں بھی یوز کر سکتے ہیں ہمیں ایک لائن میں کولم بنانے ہیں ایک لائن میں ایک جیسے دسترنس پہ کولم بنانے کے لیے ارے کماری یوز کر سکتے ہیں یا پھر چھت کا جنگلہ بنانے کے لیے ارے کمارڈ سیڈیاں بنانے کے لیے ارے کمارڈ یوز کر سکتے ہیں تو اس کے ڈیفرنٹ یوزز ہیں یہ جب پریکٹیکل کریں گے انشاءاللہ اس میں کور ہو جائے گا تو تب تک اب ہمارا چینل سبسکرائب کر کے رکھیں ٹھیک ہے نیکسٹ کمارڈ ہم انشاءاللہ پولر ارے کے ساتھ آئیں گے تو اس کے بعد ہم پاتھ رہے کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ